میرا نام محمد علی ہے اسلام قبول کرنے سے پہلا میرا نام جون بشیر تھا میں لاہور کا رہنے والا ہوں مجودہ مصروفیت میری یہ ہے کہ آج کل میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایز ای لیب ان چارج کام کر رہا ہوں اسلام کے مطلق جو ہمارے ذنوں میں تھا کیونکہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تھا مسیحی لوگوں میں بیٹھنا مسیحی عالموں کے ساتھ بات کرنا انہوں نے جو ہمارے مائنڈ میں بات بٹھائی ہوئی تھی کہ اسلام بہت سخت قسم کا دین ہے اس میں بہت پبندیاں ہیں اور یہ ایک دین جو ہے یہ خود بنایا گیا دین ہے کہ یہ ایک تو تلوار کے زور پر لڑائی جھگڑے کر کے لوگوں کو مجبور کر کے یہ دین اس دنیا میں بنایا گیا ہے تو بہت غلط اعتراضات جو مائنڈ میں بٹھا دیئے گئے تھے کہ اسلام ایک اچھا دین نہیں ہے دین اسلام کی طرف آنے کی وجہ یہ بنی کہ میں ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی کام کے لیے ہم باہر گئے تو وہاں اس نے مجھے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں ایک تو یہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ یہ عبادت کا ٹائم ہے اس کے تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دل میں ایک بڑی عجیب سی فیلنگ پیدا ہوئی کہ یار یہ دیکھو کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں ایک اللہ کی ذات کے سامنے جھک رہے ہیں اور ہماری جو نماز کا عبادت کا طریق ہے وہ بہت الگ ہے بتوں کے آگے جھکنا سلیپ کے آگے جھکنا تو یہ چیز تھی جو میرے دل پہلی مرتبہ جس نے مجھے اندر چنگاری لگائی کہ دین اسلام کو دین ہے بس اس وقت سے میرے یہ ہو گیا کہ صرف ایک ذات ہے جو عبادت کے لائک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے اور ہم جو شرک کرتے ہیں آئندہ سے میں نے یہ شرک نہیں کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکنا ہے تو وہ صرف تعلیم اور وہ جو مکمل ذابطہ حیات تھی وہ صرف دین اسلام میں تھی تو صبح میں نے دین اسلام قبول کیا جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے گھر والوں کو پہلے تو نہیں تھا پتا تو کچھ عرصہ میں چھپ چھپ کے ہر بات اپنے جو دین اسلام کے تقاضے پورے کرتا رہا اس کے بعد جب ان کو شک ہونا شروع ہو گیا تو وہ مجھ پہ سکتی کرنا شروع ہو گئے آہستہ آئی تھا جب ایسا وقت آیا کہ میں چھپا نہیں سکتا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے پھر سب کے سامنے یہ کہنا پڑا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا اس کے بعد تو انہوں نے میرے پہ بہت سکتی کرنا شروع کر دی میرے رشتہ داروں نے دوستوں نے سب نے سمجھاتے بھی تھے اور اموشنل بلیک میلنگ بھی کرتے تھے تمہاری بچے ہیں کون کیا کرو گے کل کو تمہیں بڑے مسائل ہوں گے بیوی بچوں کو مسائل ہوں گے تو یہاں تک کہ مجھے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھی جب میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو کلیسیا کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اسلام کو چھوڑنے پہ رضا مند نہیں ہے تو بلاخر وہی ہوا جو ہر نو مسلم کے ساتھ ان کے گھر والے یہاں رشتہ دار کرتے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ آئندہ سے آپ نے اس طرف آنا بھی نہیں ہے ہم سے ملنا بھی نہیں ہے ہم نے آپ کو گھر سے نکال دیا اپنی زندگی جی ہو جیسے جیتا ہم مرنا جو بھی کرنا وہ اب تمہاری سردرد ہے تو اس وقت یہ میرے لئے بڑا مشکل وقت تھا کہ اس چیز کو فیس کرنا کہ گھر کے بغیر کس طرح رہا جاتا ہے میں اس پروردکار کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشکل میں تو مجھے ڈالا ہے لیکن مجھے اکیلہ کبھی نہیں چھوڑا جب میں اسلامی تعلیمات حاصل کر رہا تھا تو اسی دوران مجھے بھائی عبدالوارث صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو حقوق الناس کے میمبر بھی تھے اور انہی سے ہی مجھے اس ادارے کے متعلق معلومات ملی حقوق الناس فاؤنڈیشن جو کہ ایک نیو مسلم کے لئے بنائی گئی ہے انہوں نے میرے ساتھ میری تعلیمی لحاظ سے بھی میری مدد کی پڑھنے کے لئے بھی دوسرا فنانشلی بھی مجھے سپورٹ کیا اور اید وغیرہ پر بھی میرے ساتھ یہ تعاون کرتے جاتے ہیں اس ادارے نے جو کام کیا ہے وہ ایک قابل تعریف ہے کہ جتنے نو مسلم ہوتے ہیں یہ فوراں اس کو پک کرتے ہیں اس کی جو ضروریاتی زندگی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اسلامی تعلیم و تربیت جو خاص کے اس کے لئے ضرورت ہے اس کے اوپر اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیم حاصل کر سکے میں اس ادارے کے میمبران سے بہت خوش بھی ہوں اور ان سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ جتنے بھی ایسے ہمارے نوجوان جو اپنا مذہب چھوڑ کے دین اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ حقوق الناس ویلفیر فانڈیشن صرف ایک شہر کے لئے محدود نہ ہو نہ ہی بلکہ ایک ملک کے لئے محدود ہو یہ عالمی سطح پر کام کرے تاکہ جتنے نو مسلم ہیں ان کی اسلامی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے کر سکے اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے میں اپنے بہن بھائی ماں باپ اور دوسرے رشتداروں کو اسلام کی دعوت دوں میں اپنے تمام استاذہ کرام دوستوں ڈاک صاحب اور خاص کر حقوق الناس ویلفیر فانڈیشن کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے لے کر اب تک میری رہنمائی کی اور میرے ساتھ تعاون کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اپنا سابق دین چھوڑ کے اس دین فطرت کی طرف دین الہی کی طرف اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں ان کی صحیح تعلیم و تربیت بھی کی جائے ان کی حفاظت بھی کی جائے مشکلات سے ان کو بچایا بھی جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے حقوق ناس فانڈیشن اسی انہی کاموں کے لیے انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ کام اپنے وسائل کے مطابق اپنے طریقے سے حسن و خوبی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تنظیموں کو ایسے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہ تعاون مالی بھی ہو یہ تعاون عملی اور اخلاقی بھی ہو اور مشورے کی حد تک بھی ہو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے عملی طور پر قدم بھی اٹھانا چاہیے حقوق ناس فیل فی فانڈیشن اس کام کو مزید بہتر منظم اور مستقل بنیادوں پر کرنے کے لیے اسلامی سینٹر فار نیو مسلم امارت کا قیام عمل میں لانے جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سینٹر میں نو مسلمین کی اسلامی محول میں نہ صرف تعلیم و تربیت بلکہ فیملیز کے لیے ہوسٹل قائم کیا جا سکے میل اور فیمیل ہوسٹل قائم کیا جا سکے ایک آلیشان مسجد اور ایک ایڈاٹوریم قائم کیا جا سکے جہاں پر تقابل دیان اور دیگر کورسز کے لیے کلاسز کا قیام کیا جا سکے نو مسلمین کے بچوں کے لیے ایک پرائمری سکول کا وہاں پر آغاز کیا جا سکے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیل اس کو سینٹر بنا دیا جائے جس میں نہ صرف نو مسلمین کے مسائل کو یہاں پر ٹیک آور کیا جا سکے بلکہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ایک مرکز کا کردار ادا کر سکے ہم چاہتے ہیں کہ سب اس میں شریک ہو جائیں ہمارا اجتماعی فرض بھی ہے کہ ہم مولفت القلوب کے لیے اپنے صدقات اور اپنے فنز میں سے ایک حصہ رکھیں اور ان کی ضرورت بھی ہے اور یہ بہت بڑا کام بھی ہے اور اگر ہم اس کو نہ کر سکے تو ہم سب کے سب اللہ کے سامنے جواب دے بھی ہیں تو اس لیے یہ دعوت آم ہے اس میں شریک ہوں ایسا ایک نو مسلموں کا مرکز وجود میں آ جائے اور یہ سارے انتظامات اچھے طریقے سے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم بے یار و مددگار نہیں رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں سرخورو کر دے کہ ہم نے اپنے بیسات کے مطابق کوشش کی ہے جزاکم اللہ و خیر ہے جزا